آج قائدی اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں موجود تو نہیں مگر دو کمی نظریہ دیکھ کر انہوں نے پاکستانی مسلمانوں پر اتنا بڑا حیثان کیا ہے کہ ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے ہمیں خوش بھی رہنا چاہیے اور ان لوگوں کو زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جنہوں نے قائدی اعظم کو سپورٹ دی انہیں قائدی اعظم مانا حمد علی جناح کو قائدی اعظم کہا کافر اعظم نے کیوں کہ آج تو انڈیا کے اندر قائدی اعظم کے چرچے ہو رہی حسد اویسی کہتا ہے کہ قائدی اعظم محمد علی جناح نے جب دو کمی نظریہ پیش کیا ہم نے اسے ریجیکٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب انڈیا میں ایک مخصوص سٹیزنشپ کے لیے بل پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ آج تو انڈیا اسرائیل بنتا جا رہا ہے اور واقعی انڈیا اسرائیل بن رہا بن چکا ہے اس کی دہشتگردی اس کا تمام انڈیا کی موجودہ حکومت کی طرز سیاست ساری کی ساری اسرائیل کی طرح ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا مگر یاد رکھو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ قائدی اعظم محمد علی جناح نے انیس سو سنتالیس میں جب دو کمی نظریہ پیش کیا تو جن لوگوں نے ریجیکٹ کیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ آج جس فیصلے کو ہم نے کیا تھا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور انڈیا اسرائیل بن رہا ہے ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے کاش اس وقت بھی ہم دو کمی نظریہ کی حمایت کر لیتے ہیں اور انڈیا کے اندر اس وقت جو دہشتگردی پھیلائی جا رہی ہے اور وہاں دو ٹوک ہندوئیزم ٹارگٹ کرنا ہے ہندوئیزم ٹارگٹ کرنا ہے اور اس بل پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام نان مسلم جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں ہوں وہ بنگلہ درش میں ہوں وہ جہاں بھی ہوں وہ ہندوستان میں آ جائیں انڈیا میں آ جائیں ان کو یہاں رہنے کا موقع دیا جائے گا انہیں یہاں سیٹیزنشپ دی جائے گی مگر جو مسلمان ہیں انہیں باہر نکال دیا جائے اور یہی کچھ اسرائیل نے کیا تھا اور انڈیا کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کی نشانیاں انڈیا کے اندر سے مل رہی آپ دیکھیں اسرائیلیوں نے بچڑے کی پوجہ کی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے آپ دور پہ چلے گئے واپس آئے قوم بچڑے کی عورت کر رہی انہوں نے بچڑے کی عبادت کی یہ گائے کی کر رہی گائے کو پوجھ رہی تو فرق تو کوئی نہیں ہے وہ زرد رنگ کو پسند کرتے تھے یہ بھی زرد رنگ کو پسند کرتے ہیں تو ان کی ساری طرز زندگی طرز سیاست طرز معاشرہ اسرائیل کے ساتھ مٹی جلتی ہے اور انشاءاللہ العزیز انڈیا کے اندر رہنے والے لوگ اب بیدار ہو رہے ہیں یہ اٹھیں گے اور انڈیا کے اندر سے ہی اٹھنے والے طبقات سے انڈیا ٹوٹے گا اور یہ سارے عمل جتنے میں ہوتے جا رہے ہیں یہ غزوہ ہل کی طرح ہو جا رہے ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ قائد عظم محمد علی جنال نے اس وقت مسلمانوں کو ایک خوبصورت ریاست دینے میں جتن جہد کی جب گاندی نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں آپ وزیراعظم بن جائیں محمد علی جنال نے کہا میں وزیراعظم بن کے کیا کروں گا مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں یہ تو کبھی برسر اقدار نہیں آسکتے میں وزیراعظم نہیں بنوں گا میں ہر حال میں اپنی قوم کو مسلمانوں کو الگ ریاست بنا کے دوں گا اور ریاست بنا کے پھر محمد علی جنال نے دم لیا صوفیاء کاملین ان کی پشت پر تھے محددس علی پوری پیوٹ جماعت علی شاہ اللہ صلی رحمت اللہ علی سمیت محددس علی پوری سمیت بہت سارے علیاء کاملین ان کی پشت پر تھے اللہ نے پاکستان کو مارزِ وجود میں لیا اللہ قریب پاکستان وہاں شر سے محفظ